ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ اچھے ہوئیں گے آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تلے ہوئے آلو کے گوش کی ریسپی اسے دیکھتے سے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا جب آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں گے تو انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھائیں گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں آلو گوش بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے آلووں کو تل کے نکال لینا ہے تو اس کے لئے ہم تیل کو گرم کر لیں گے یہاں ہم آدھا کپ آئل کا یوز کر رہے ہیں آئل کو ہلکا سا گرم ہو جانے دیں گے آئل گرم ہو گیا ہے یہاں ہم نے تی میگن سائز کے آلو کو چھیل کے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو چھوٹے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے آلووں کو کٹ کر سکتے ہیں اب ان کو پرائے کر لیں گے آلووں پہ ہلکی سی گولڈن پرت آنے تک آلووں کو پرائے کریں گے بس اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے بس جب تک ان کو پرائے کر لیں گے تو دیکھیں یہاں میگن فلیم پہ آلووں کو پرائے کرتے ہوئے دو سے تین میٹ ہو گیا ہے ان میں ہلکی گولڈن پرت آ گئی ہے تو اب ان کو نکال لیں گے آلو 30-40% تینگر بھی ہو گئے ہیں پرائے کرتے وقت بس اب ان کو نکال لیں گے اور گیسٹی فرم کو بند کر دیں گے اور تیل کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے آئل یہاں تھنڈا ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے 500 گرام ریگ میک لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے آپ چاہے تو اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آئل میں ایک کر دیں گے اور ساتھ میں ایک کر دیں گے 2 ٹی سپون فل بھر کے ادرک لسن کا پیسک ہے یہاں کچھ ہم پاؤگر مسالہ ایک کر دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے کیس کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں ایک کر دیں گے 1 ٹی سپون لال مرچ پاؤگر مرچ بھی آپ اپنے کیس کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک کر دیں گے دھنیا پاؤگر تو 3 ٹی سپون یہاں ہم دھنیا پاؤگر ایک کر رہے ہیں اور ہلدی ایک کر دیں گے تو 1.5 ٹی سپون یہاں ہم ہلدی ایک کر رہے ہیں اب اس میں کال دیں گے 2 میگن سائز کی پیاس کو ہم نے پتلا پتلا سلائس میں کاٹ لیا ہے ہم کوکر میں بنا رہے ہیں اس لئے ہم کچھی پیاز کاٹ کا ایک کر رہے ہیں اگر آپ کھلے برطن میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو پیس کے بھی ایک کر سکتے ہیں سی کی لگائیں گے تو پیاز گل جائے گی اب یہیں پہ ایک کر دیں گے ہم دو تیز پتہ جس کو ہم نے تکڑوں میں کاٹ توڑ لیا ہے ساتھ میں ایک کر دیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں ہم نے ہاف کی اسپون کالی میرچ لی ہے ایک انچ کا دالچینی کا تکڑا ہے ایک بڑی لائچی ہے تین سے چار لونگ ہے دوہری لائچی ہے اور ہاف کی اسپون زیرا ہے یہ سب اس میں گال دیں گے اب سب ہی مسالوں کو گوش کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک کر دیں گے آدھا کپ پانی زیادہ پانی نہیں گالیں گے کیونکہ پیاز اور گوش بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اس لئے زیادہ پانی کا یوز نہیں کریں گے ہم اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہاں گوش کے ساتھ ساری چیزیں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کو کور کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ایک پریشر لیں گے اس کے بعد گیس کی فلیم کو میگیم کر کے دس سے بارم نیک کے لیے کوک کریں گے گوش کو ہم کو سیونٹی سے ایٹی پرسنگ تک کوک کر لینا ہے یہاں ہم ایک پیاز کا پیسٹ بنا لیں گے تو اس کے لئے یہاں ہم نے دو میگیم سائز کی پیاز کو گولگن براؤن کر لیا ہے ٹوکن ہم نے چار پیاز کا یوز کر آیا ہے دو ہم نے پہنے ڈالی تھی اور دو ابھی ہم ڈال رہا ہوں ساتھ میں ایک کر دیں گے ہم آدھا کا ٹوری دہی زیادہ کھٹا والا دہی نہیں ہے پلین دہی ہے اور یہی پہ ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون گیسی کے کے کوکونٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس کا ہم کو ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے ضرورت لگے تو آپ تھوڑا سا پانے ڈال کر بھی اس کو باریک پیس سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہم نے پیاز و دہی کا پیسٹ بنا کر تیار کر لیا ہے 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں گوش کو پکتے ہوئے گیس کی فلم کو ہم نے بند کر دیا تھا اور اس کو اسی کی پریشر میں چھوڑ دیا تھا یہ دیکھئے گوش اچھے طریقے سے ایکٹیو کر سینگ تک کھو گیا ہے اب گیس کی فلم کو آن کر لیں گے اور اس کی بھونائی کر لیں گے گوش کو ہم جتے اچھے طرح سے بھونیں گے اتنا ہی اچھا گوش میں ٹیسٹ آئے گا ساتھ ہی میں ہم اس میں ایک کر دیں گے فرائے کرے ہوئے آلو آلووں کو بھی ہم گوش کے ساتھ بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ جس سے آلووں میں بھی اچھا سا فلیور آ جائے گا مسالے کا فلیور فل لگیں گے جب ہم بار میں آلو کھائیں گے تو اسی کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے گیس کی فلم کو میلیم ہی رکھیں گے جب آپ اس طریقے سے آلو گوش بنائیں گے تلے ہوئے آلو گوش تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے یہ بہت ہی زیادہ پیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور پرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں دیکھیں دو تین منٹ ہو گئے ہیں آلو کے ساتھ گوش کو بھونتے ہوئے تیل ریلیز ہونے لگا ہے اب یہیں پہ ہم ایک کر دیں گے جو ہم نے پیاز اور دہی کا جو پیسٹ بنا کے تیار کر رہا تھا وہ اس میں گال دیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی گال دیں گے تین سے چاہ ٹیبل اسپون اور اس کو بھون لیں گے اچھے سے مسالے کے ساتھ جب تک آئل سیپریک نہیں ہونے لگتا اور بہت اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی اچھے سے مسالہ بھون نہیں جاتا جب تک ہم اس کو بھون لیں گے بھونتے بھونتے آلو کینگر بھی ہو جائیں گے اور جو گوش ایٹی پرسینگ تک گلا ہے وہ ہنگر پرسینگ پک جائے گا میگم فلیم پہ اس کو بھونیں گے مسالے کو بھونتے ہوئے تقریباً ساس سے آٹھونٹ ہو گئے ہیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے آلو سیپریک ہو گیا ہے اور آلو بھی کینگر ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں گریوی پتلی ہی ہوتی ہے باقی آپ اپنے مطابق کمیہ زیادہ جتنے آپ کو گریوی رکھنی ہے آپ پانی ایک کر سکتے ہیں یہاں ہم نے دلڑ کا پانی ڈالا ہے اب اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے چمت چلا دیں گے اور اس میں ایک کر دیں گے ہاف کی اسپون گرم مسالہ اور ہاف کی اسپون بھونہ کٹا زیرہ اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اس کو مکس کر دیں گے اب گریوی کو پکا لینا ہے تو ہم اس میں پریشر نہیں لیں گے اس کو کور کر کے آج سے دس نیک کے لیے برکل لو فلیم پہ دھم پہ رکھ دیں گے آج سے دس نیک ہو گئے ہیں لو فلیم پہ گوش کو پکتے ہوئے گیس کی فلیم کو اب بند کر دیں گے گوش پک کے ریگی ہو گیا ہے اس کی بلکل پرفیکٹ کنسٹینسی آگئی ہے آلو اور گوش دونوں اچھے طریقے سے کینگر ہو گیا ہے اب اس میں گال دیں گے ہم فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ساتھ ہی میک کر دیں گے ہم دو سے تین ہری مرچے خوشبو کے لیے اور یہاں ہم میک کر رہے ہیں آدھا کیئی سپون کیوڑا وارٹر آپ چاہیں تو ڈالے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے ورنہ آپ اسکپ کر دیں اس کو مکس کر دیں گے اور دیکھئے آپ بلکل پرفیکٹ کنسٹینسی ہے یہ دیکھئے کتنا لا جواب لگ رہا ہے آلو گوش آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا روغن بھی دیکھیں کتنے اچھے سے آیا ہے تو چلیے اب کرتے ہیں اس کو سرف تو لیجے بن کے تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ لا جواب تلا ہوا آلو گوش ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنک کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی پھر لے کر آنگی آپ کے لیے ایسی اچھے چیو نئی نئی ریسپی چینل کو سبسکرائب کریں